عوام تو عوام تبدیلی سرکار میں تاجر بھی پریشان ایف بی آر کی منمانی نہیں چلے گی چھاپوں کے خلاف تاجر سڑکوں پر ایف بی آر کے خلاف نارے بازی ایف بی آر کا رویہ کاروبار دشمن ہے خوف احراز کے عالم میں کاروبار نہیں کر سکتے تاجر رہنما چھاپوں کے خلاف کل مارکٹ بند رکھنے کا اعلان ٹیکس چورو کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ایف بی آر تبدیلی سرکار کا چمتکار خالی خزانے سے عوامی نمائندوں کی لوٹری نکل آئی عوام مہنگائی سے بلبل آؤٹھے عوامی نمائند مالوں مال تنخواہ ہزاروں سے لاکھ روپے ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب چار لاکھ پچیس ہزار سپیکر دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈیپٹی سپیکر دو لاکھ پنتالیس ہزار اور عراقین اسمبلی ایک لاکھ پچانوے ہزار روپے مہانہ لیں گے وزیروں کو مہانہ دو لاکھ پچھتر ہزار روپے سیلڈری ملے گی عراقین اسمبلی کی تنخواہیں بڑھنے پر شہری آنگ بگولا وزیروں نے کونسا کارنامہ کیا جو تنخواہیں بڑھا دی ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور وزیر لاکھوں تنخواہ لیتے ہیں شہریوں کے تاثرات سیلڈری انکرمنٹ کا بل کل عوان میں پیش ہوا آج منظور عوامی مفاد کے بل مہینوں فائلوں میں دبے رہے صاف پانی پروگرام بجٹ بک تک محدود بارہ عرب روپے مالیت کا صاف پانی پروگرام تاحال ادھرے کا ادھورہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن ارکان بھی خاموش عراقین اسمبلی کی پھرتیاں شہری حقہ بکہ دو چار ماہ نہیں ذاتی مرات اور سیلوی بڑھانے کا بل چوبز گھنٹے میں پاس عوامی مسائل پر عیوان میں تو تکار تنخواہیں بڑھانے پر سب ایک کئی ارکان دور سے آتے ہیں اس لیے تنخواہیں بڑھانا ناغذیر تھا صبحی وزیر اطلاعات سمسام بخاری کی منطق خیبر پی کے اور ملوچستان اسمبلی کے برابر تنخواہیں کرنے کا اعلان کنیٹ کالج نے گورمنٹ موڈل سکول کو شکست دے کر ٹرکٹ ٹارنمنٹ جی کیا فائنل میچ میں سنٹرل موڈل سکول کو پندرہ رن سے شکست آسٹریلوی ہائی کمیشنر ایڈمسن کی بطا اور مہمان خصوصی شرکت آسٹریلوی بورڈ کی نگاہیں پی ایسل کے فائنل پر مرکوز ہیں ٹیم پاکستان بھیجنے کا فیصلہ بورڈ نے کرنا ہے لاہور نیوز سے گفتگو اور اس مگلر حسینہ کو رہائی ملے گی آ پھر جیل منشات سمگلنگ کیس میں ٹریسا کے خلاف ٹرائل مکمل ایڈیشنل سیشن جج 20 مارچ کو فیصلہ سنائیں گے فرائل ایک سال دو ماہ تک سیشن کورٹ میں زیر سمات رہا ٹریسا فیصلہ اپنے ہفت میں آنے کے لئے پورومی